اس کے اگلے اپیسوٹ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ عروج اور اس کے گھر والے مہرین ان کی امی جو ہوتی ہے وہ اس کے ابو اس کی دوسری بی بی وہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہمارے ساری اتنا کچھ کر کون رہا ہے اور عروج ان کو بتاتی ہے یہ سارا کچھ سلمان کر رہا ہے یہ سارا کچھ سلمان کی وجہ سے ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ چھوڑو سلمان آپ کو پتا ہے کہ زدی ہے لیکن عروج کہتی ہے کہ آپ نے تو ہمیں سکھایا تھا جو آپ کے سارا ظلم کرے اس کو بتانا چھئے اس کا مقدر دیکھنا چھے دوسری سائٹ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ جس کمپنی میں عروج نے نوکری جوائن کی ہوتی ہے اس میں کہ سارے ستر پسند ٹینڈر جو ہوتے ہیں وہ سلمان کے ہوتے ہیں سلمان چاہتا ہے کہ عروج اگر درما نوکری کرے گی تو سارے ٹینڈر میں چھین لوں گا تو عروج اس ڈونر کو کہتی ہے کہ تم آپ میری وجہ سے یہ سارا نمسان کیوں جھلنا چاہتے ہیں آپ مجھے نوکری کیوں دے رہے ہیں اگر آپ مجھے نوکری دیں گے تو آپ کیت کمپنی تباہ ہو جائے گی آپ برباد ہو جائیں گے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کا حق نہیں چھینتا میں نہیں چاہتا کہ آپ روڈ پر آئیں آپ کو کے پاس کچھ کھانے پینے کے لیے نہ ہو وہ چاہتا ہے کہ میں سارا جس کا حق ہے اس کو حق پورا کروں وہ بہت کچھ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو نوکری پر رکھا ہے عروج کو اور سلمان دوسری سائٹ بہت غصے میں ہوتا ہے اور یہ سارا کام جو ان کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں عروج اور ان کے گھر والوں کو سارا تریس اس کے اب سلمان کی ابو اور سلمان کا کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے عروج والے بہت پریشان ہوتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہوئی ہے تو سبسکرائب کریں آپ کا ایواز شکریہ